اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا تم مجھے یاد رکھو گے قیامت کے دن کیا تم میرے کچھ کام آ سکتے ہیں کچھ میری مدد کر سکتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئے شاہ قیامت کے دن تین مرحلے تین گھڑیاں ایسی آنے والی ہیں وہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا اور میں بھی تجھے بھول جاؤں گا میں بھی تجھے نئی یاد رکھ سکتا مدد نہیں کر سکتا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیٹی فاطمہ سے بھی کہا تھا پھوپی سفیہ سے بھی کہا تھا بیٹا اس دنیا میں ہی عمل کر لینا جو عمل کرنا ہے خیامت کی دن اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا تو تیرا باپ تجھے نہیں چھوڑا سکتا بیٹا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں بھی تجھے نہیں بچا سکتا بیوی سے کہتے ہیں کہ بیگام میں بھی تمہیں نہیں بچا سکتا کچھ کام نہیں آسکتا پھوپی سے کہتے ہیں کہ پھوپی عمل کر لینا میں تمہیں نہیں بچا سکتا خیامت کی دن لیکن افسوس اس بات کی ہی کہ آج یہ جھوٹے بابے یہ جھوٹے کیا ہے درگہ پرست یہ لوگ پیر مرشیدی جن کے گھروں میں چلتی ہے نا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے بابا ہم کو خیامت کی دن پکڑ کے جنت میں داخل کرائیں گے اللہ کے رسول جب کسی کے کچھ کام نہیں آسکتے تو یہ کونسا بابا ہو سکتا ہے جو کسی کے کل خیامت کی دن کام آئے کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا یاد رکھو خیامت 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 اس چیز کو ذہن میں رکھنا آج نہیں جی ہمارے بچے ہمارے بچے بچوں کے لیے محنت کر رہے بچوں کے لیے جمارے بچوں کے لیے ہم بس ہمارے اپنے رشتداروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے کتنے ایسے عمل کرتے ہیں وہی خیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا یہ ہمارے بچے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ عباسہ کے اندر غالباً کیا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَبَنِيهِ لِكُلِّ مِّمْرِئِمْ مِّنْهُمْ شَانُیُغُنِ خیامت کے دن ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگیں گے بیوی شوہر کو دیکھ کر شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کیوں بھاگیں گے معلوم ہے کیوں بھاگیں گے آج ہم ہمارے بچوں کے لیے یہی بس بہان ہے کہ آج ہی نماز کیوں نہیں پڑھتے نیجی بچے ستا رہے کیا دی اجتماع میں کیوں نہیں آتے علم کیوں نہیں سیکھتے قرآن کیوں نہیں پڑھتے روزانہ کونسی بھی اگر دین کی بات بولیں نہیں ہمارے بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے کام کرتے کرتے گھر کا کام کرتے کرتے رشتہ داروں کا کام کرتے کرتے فنکشنوں میں جاتے آتے یہ سب دنیا بھی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم میں ہے لیکن ہم کو دین کے لیے نیکیاں کرنے کے لیے اللہ کے واسطے ٹائم نکالنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اب جن جن کے لیے محنت کر رہے نا جن جن کو راضی کرنے خوش کرنے کے لیے کام کر رہے نا اللہ تعالیٰ خیامت کی دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم آج رشتہ زار ناراض ہوتے بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والے عامال کرتے کل رشتہ زار تو کیا تمہارا باپ تم کو دیکھ کے بھاگ جائے گا جن بچوں کے لیے آج تم دین کو چھوڑ رہے ہو جن بچوں کے لیے آج ماں باپ کیا کرتا حلال حرم کی تمیز تک نہیں رکھتا یہ بچے کل خیامت کی دن امی کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے امی وہاں پر نظر آئی امی کو دیکھ کے چھپ جائیں گے کیوں ایسا کیوں ہوگا کیوں کہ اس دن ماں کو یہ فکر ہوگی اس دن بچوں کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میری ماں میرے پاس آکے ایک نیکی نہ مانگ لے اگر میں میری ماں کو ایک نیکی دے دیا تو پھر میرے لیے کھاں کھاں پڑ جاتے کی بلکہ اس کو فکر ہو سمجھ میاری بات اللہ کے لیے غور کرنا اگر کوئی ماں کل خیامت کی دن اگر کوئی باپ کل خیامت کی دن اپنے بچوں بھائیوں بیویوں کے پاس جا کر بھی ایک دوسری کے پاس جا کر اگر روئے بھی نہ بیٹا میں تیرے لیے کتنی محنت کیا بیٹا میں نے تیرے لیے کتنی خربانیاں دیا بیٹا میں نے تیرے لیے تجھے خوش رکھنے کے لیے کیا کیا آمال نے کیا زندگی پوری تیرے لیے رکھا بیٹا تیرے لیے کروڑوں کی پراپٹی جمعیا گھر بنایا سونا جمعیا پلاٹ جمعیا اتنی ساری چیزیں رکھا نا بیٹا دنیا میں پوری زندگی تجھے خوش کرنے کے لیے یہ سب آمال کیا نا بیٹا آج ایک نیکی کم پڑ گئی بیٹا ایک نیکی دے دے میں جنت میں چلے جاؤں گا بیٹا بولے گا اببہ تم کون کی میں نہیں جانتا جاؤ نہیں پہچانتا میں تمہیں تم کون ہیں مجھے معلوم ہی نہیں یہ بول دے گا وہ تو انکار کر دے گا سرے سے بھاگ جائے گا دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا یہ تو قیامت کا دن ہے لیکن ہم آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں قیامت تو ہوگی جس دن ہوگی اس دن تو دیکھیں گے ہی لیکن ہم دنیا میں بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جن کے لیے مہنک کیا جن کے لیے دن رات ایک کر کے مہنک کر کے ان کو راضی کرنے کے جتنے عامال ہم کر رہے نا جب ہم مر جائیں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے کسی کا بیٹا کسی کا شوہر کسی کی بیوی کسی کا بھائی کسی کی بہن کیا کریں گے اکیلے چھوڑ دیں گے نا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں نہیں میری ماں سے مجھے بہت محبت ہے میرے اببا میرے لیے بہت پرابٹی جمع کر رکھے میں میرے اببا کو اب گھر سے نہیں جانے دوں گا میرے اببا میرے گھر میں ہی رہیں گے میں خبرستان نہیں لے جاؤں گا بولنے والا کوئی بیٹا آج تک دیکھے کوئی بیوی دیکھے جو شوہر کو میں نہیں چھوڑوں گے میرے شوہر میرے پاس ہی رہے رہنے دیجئے بولنے والی کوئی نہیں کوئی شوہر بولے گا کہ نہیں میری بیوی میرے ساتھ ہی رہے کہ بہت خدمت گزار ہے مر گئے تو کیا ہوا میں گھر میں ہی رکھ لوں گا میں خبرستان کو نہیں بھیجوں گا کوئی نہیں بولتا گھر والے ہی سب سے پہلے بھیب بولیں گے ایک دن سے زیادہ ہو گیا تو سڑھی بدبو آ جائے گی پہلے نکالو اسے یہاں سے اللہ کے لئے غور کرنا ہم خود آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں جن کو راضی کرنے کے لئے جن جن کو خوش کرنے کے لئے جس دنیا کی چمک دھمک میں رہتے ہوئے ہم لوگ حلال حرام کی بھی تمیز چھوڑ کر اللہ کی عبادت چھوڑ کر جو محنت کر رہے ہیں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نہ یہ دنیا نہ یہ دنیا والے کوئی بھی کامانے والے نہیں ہیں جیسا ہی میں مر گیا سب مجھے چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں تو پھر میں ان کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو کیوں ناراض کروں کیوں خیال نہیں آتا اسی اللہ کے پاس جانا ہے پھر اسے جواب بھی دینا ہے اس اللہ کو راضی کرنے کے کچھ عمال کرلوں یہ کیوں ہم لوگوں کو نہیں آتا خیال اللہ کے لئے غور کرنا اس لئے یہ جو بہانے بناتے ہیں ہم لوگ ان بہانوں کو چھوڑیے جتنے بھی بہان چاہے نماز کے لئے بہانے بناتے چاہے قرآن پڑھنے کے لئے بہانے بناتے چاہے دین کا علم سیکھنے کے لئے بہانے بناتے چاہے دینی مجلسوں میں اجتماعات میں جانے کے لئے بہانے بناتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم بیزی ہے بیزی ہے بیزی ہے فرصت نہیں ہے جب موت کا فرشتہ آئے گا کیا اس دن ہم بول سکتے ہیں کہ ہم بیزی ہیں ہم نہیں آسکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نہیں آسکتے کوئی بول سکتا نہیں نا تو پھر کیوں اس دنیا کے پیچھے اتنے زیادہ پڑے کیوں ہم آخرت کو بھول گئے